موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورا پاکستان ہی عمر پڑا ہے پاکستان کے حالات اور رفع سے تنگ آ کر زچ ہو کر اور لا امید ہو کر اس ملک سے پہر جانے کے لیے پوری سردوڑ گشش کر رہے ہیں اور کہ وہ یہاں پاکستان سے نکل جائے اور ان ممالک کانون نے انتخاب کر رکھا ہے جہاں ان کو آفیت ملے جہاں ان کے لیے مواقع ہوں جہاں زندگی میں ان کے لیے آسود گیاں ہوں پاکستان سے اس قدر مایوس کن حالات پر اگر میں بات کروں گا تو یہ ویلاغ آسٹریلیا کا ویلاغ نہیں ہوگا ایک پلیڈکل ویلاغ ہو جائے گا ہے تو میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں ہے وہ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا دنیا کا چھتا بڑا ملک جو میگا ڈاویرس کنٹری اپنی خوبصورت لینڈسکیپس اور آب و ہوا اور وسط میں عظیم سہرا کی وجہ سے اپنا سانی نہیں رہتا آسٹریلیا میں اب اوریجنل آسٹریلینز کی ساٹھ ہزار سال پرانی تاریخ اپنے اندر ہزاروں کہانیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں پریٹش کالونینل ایکسپینشن نے مقامی لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں کرتال کر کے نسل کرشی کرتے ہوئے بیانک داستانے رقم کی پیلیا یورپین ڈچ ویلیم جنزونز جس نے آسٹریلیا میں سولہ سو ساتھ میں اسوی میں یہاں قدم رکھا اور پھر آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز میں برطانوی نیوی کا آفیسرز جیمس کپ نے اپنے برطانوی بیری بیڑوں کے ساتھ ستانہ سو چھٹھاسی میں اپنے بریٹش کالونین بڑھائی یہ میں گفتگو اس لیے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اکیلا ویلاغ نہیں بلکہ اس ملک کے بارے میں کی سی مختصر سی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے لیکن جب یہاں سونا دریافت ہوا ان کو پتا چلا کہ سونا کے ذرات یہاں موجود ہیں سونے کی کانے بھی موجود ہیں تو پھر اٹھارہ سو پچاس میں برطانوی لوگ اور پھر دیگر یورپیونز یہاں بڑی تعداد میں پھر آسٹریلیا میں آنا شروع ہو گئے آسٹریلیا کو بریٹش کالونین کا درجہ حاصل ہوا اور انیسویں صدی میں یہاں ڈیموکریٹک پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا اور جنوری انیس سو ایک میں اسے کامن ویلز کا ممبر بنایا گیا آسٹریلیا میں چھ سٹیٹس پر مشتمل ایک ایسا ملک ہے جس میں وفاقی پارلیمنٹی نظام ہے اس کی آبادی ٹوئنٹی سیمن میلین ہے دو کروڑ ستر لاکھے قریب اس کی آبادی ہے آسٹریلیا کا در حکومت ہے لیکن سیڈنی آسٹریلیا کا گنجان آباد شہر اور معاشی طور پر اس کا حب ہے اس کے دوسرے سٹیٹس میں پھر آپ دیکھیں ملپورن ہے پرت ہے بریسپین ہے اور بھی دوسرے مقابل زیگر سٹیٹس موجود ہیں انیس سو بیس میں آسٹریلیا کو لیگ آف تی نیشن کا وہ ممبر بنا اور انیس سو پنتالیس میں یو ایل نو کا ممبر بنایا گیا گیارہ سیپٹمبر دو ہزار ناؤ کو امریکہ میں ہونے والی دشتگردی کے خلاف جنگ میں آسٹریلیا نے امریکہ کا ساتھ دیا اور افہانستان میں دو ہزار ایک سے دو ہزار اکیس تک یہ امریکی فوج کے ساتھ رہا اس طرح عراق میں بھی یہ دو ہزار تین میں سے دو ہزار نو تک امریکی فوج کے ساتھ جنگ میں حصہ لیتا نہیں آسٹریلیا کی ای آفیشل زبان انگلیش ہے لیکن یہاں کی زبان اپنے مخصوص لہجے کیونکہ کلچرل جنگشن جسے کہتے ہیں وہ تھا تو یہاں پھر رسم الخط بھی توری سی ذرا مختلف ہے اسٹریلیا میں مردوں کی عوصت عمر اکاسی سال اور خواتین کی پچاسی سال دن ہے جو دنیا میں کسی بھی طویل عمر پانے والے پانچ میں نمبر پر یہ ملک ہے اسٹریلیا اپنی جی ڈی پی کا نائن پوائنٹ نائن ون پرسنٹ ہیلتھ پر خرچ کرتا ہے صحت پر خرچ کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسٹریلیا میں لوگ طویل عمریں پاتے ہیں اسٹریلیا میں اس سال آٹھ لاکھ بیس ہزار غیر ملکی طلبہ کو انرول کر دیا گیا ہے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جس پہ آپ بے قرار ہوں گے کہ بھی میں اس پہ آپ گفتو کروں وہ آتے ہیں اسٹریلیا کے ویزے کی طرف اسٹریلیا میں مختلف اقسام کے ویزے ہیں جس میں ویزٹل ویزا ہے سٹڈنگ اینڈ ٹرننگ ویزاز ہیں اور فیملی اینڈ پارٹنٹ ویزاز ہیں اور چوتھنے پر پر ورکنگ اینڈ سکلڈ ویزا ہے پانچویں نمبر پر ریفیوز ان ہیملیٹریلز ویزا ہے یہاں اور چھٹے نمبر پر ریپلڈ ویزاز ہیں اور اس کے علاوے بہت سے اقسام اور بھی موجود ہیں اس کے میں آج ہم ورک ویزے کے پر گفتگو کریں گے کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے آپ یہاں سے انخلاع اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آسٹریلیا میں جہاں آسودگی کی زندگی مل جائے جہاں آرام دے زندگی مل جائے جہاں آپ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے وہیں آپ اپنے لیے بہتر روزگار اور عبرو مندانہ انداز سے زندگی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں اچھا ان میں جو سب سے اہم بڑا ویزا ہے جو ورک ویزے کے حوالے سے اس میں ایک ایمپرائر نومینیشن سکیم ویزا ہے یہ سب کلاس اس کی ون ایٹی سکس ہے اور اس کے تحت ڈریکٹ انٹری سٹریم جو ہے وہ قابل زکر ہے اور یہ اہم پروگرام ہے اس کا اور اس میں آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کی الیجیبیلٹی کیا ہے آپ کی آپ اپنی جاب کیسے تلاش کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو اس جاب کے لیے عملی طور پر جس جاب میں آپ ٹیکنیکل یا ٹیک انجینئر ہیں تو جس سب پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں عملی طور پر آپ کا تین سال کا تجربہ بہنا ضروری ہے اور پھر آپ آپ ایسے نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں نے گھر سے کام سیکھ لیا آپ کے پاس لیپ لگ ہونا چاہیے اور آپ کے کو کسی ریجسٹرڈ ادارے میں وہاں آپ کا کام ہونا بھی ضروری ہے ان کا بھی سٹریٹیفکیٹ ضروری ہے اور اب اپنی اسیسمنٹ کیسے کریں گے تو اسیسمنٹ کے لیے یا تو آپ میرے اس نمبر پر 0304517715 پہ کریں اپنے سی وی بھیجیں اور اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں تو اس پہ ہم آپ کی اسیسمنٹ کریں گے کہ آپ کی سکل اسیسمنٹ اس قابل ہے کہ آپ ان کے ریٹیفیاں پر پورا اتر سکیں تو پھر یا پھر آپ خود بھی اپنی اسیسمنٹ اسکل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کی بینومیڈیٹڈ میں اس میں ضروری ہے کہ آپ کا ایمپلائر جو ہے وہ آسٹریلیا سے میں ایک فال اپنا لافل طریقے سے اپنا کاروبار کر رہا ہو یہ نہیں کہ ایک لیڈ اس نے فرضی ایک کاغذی ایک ارگنیزیشن تیار کر رکھی ہو ازارہ قیم کر رکھا اور کاروبار کر رہا ہو تاکہ وہ ویزی ایشو کرا سکے تو ایسا پھر وہاں نیگٹیف میں آ جائے گی اس نومینیشن میں چھ مارک سے زیادہ کارثہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں شرط یہ بھی ہے کہ ایمپلائر کی کوئی ایڈورس ایڈفرمیشن نہ ہو اس کا مطالق منفی بات نہ آئے اور اس کے علاوہ ایمپلائر نے اپنی نومینیشن بھی واپس نہ لیو مثلا آپ کو اس نے نومینیٹ کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد مہینے کے بعد جب تو آپ کو ویزی نہیں آتا وہ نومینیشن اپنی واپس لے لے گا تو آپ کو ویزی ایشو پھر نہیں ہوگا اچھا پھر جس جاب کے لیے آپ نومینیٹ ہوئے ہیں تو اس جاب کا ویکنسی خالی ہونا بھی جاب خالی ہونا بھی ضروری ہے اس کی ضرورت موجود رہے وہاں اور چاہ اس کے لیے آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ پنتالیس سال سے کم ہونی چاہیے یعنی چوٹالیس سال اور ایڈیل تو تھریڈی فائل ہے اگر ایڈوکیشن کے شعبے میں آپ کی نومینیشن ہو گئی ہے تو یا ایڈا ریسیرچ یا سپیشل ٹیکٹیکل سیٹیفک بولنے آدم پر آپ کی نومینیشن ہوئی ہے تو پھر یہاں عمر کی قید نہیں ہے آپ پنتالیس سال سے زیادہ بھی ہے تو آپ کو یہ کوئی اوبجیکشن نہیں آئے گا اور کہ آپ کو پاس کوئی ایسی بیماری آپ آپ کیری کر کے نہ چل رہے ہوں جو وہاں جس سے دوسرے لوگ کو آسٹریلیا میں دوسرے لوگ اس سے ایفیکٹی ہو اور اس کے علاوہ کریکٹر روکائرمنٹس بھی ہیں کریکٹر روکائرمنٹ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے کہ آپ آسٹریلیا کے امینیوٹی کے لیے کسی طرح کا بھی باعث ہے تھرٹ نہ ہو آپ ان کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ کریں آپ نے آپ کا اپنی کوئی بھی آپ کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن اپنی شدت پسندانہ سوچ سے آپ اگر ابلاغ کرتے پھریں گے تو وہ برداشت نہیں کریں گے تو ایسی سوچ رکھنے والے کو بھی اب اس کا کریکٹریا وہ کون سی سوچ ہونی چاہیے تو اب میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اور کیونکہ جب میں بات کروں گا تو پر جلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو آپ خود سے بھی سمجھتے ہیں آپ کو لائف انسٹریلین بک لیکٹ کو سٹڈی کرنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور انگلیش لیول جو ہے وہ آئیٹس میں آپ کے چھے باؤنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے کسی ورک کے لیے والے سے سکل جوب کے لیے وہاں جانا ہے تو وہاں آپ کے چھے باؤنٹ ہونا ضروری ہیں اور اس کے لیے آپ کا ویزا کینسل نہ ہوا ہو اور آپ کی اپلیکیشن ریفیوز نہ ہوئی ہو کبھی پہلے اچھا اس ویزے سے آپ آسٹریلیا میں مستقل سکونت اختیار کریں گے اور اسٹریلیا کی پبلک ہیلتھ سکی میں انڈور ہو جائیں گے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنس بھی کی سٹیٹس بھی آپ کو مل جائے گا اس پرگرام کے طاعت آپ اپنی فیملی کا بھی اپنی درخواست جب دے رہے ہوں گے تو شامل کر سکتے ہیں لیکن اس پر پیش شرط یہ ہے کہ فیملی میمبرز کو بھی اس کریکٹر اور ہیلتھ کے حوالے سے انہی اصولوں کو کی پیروی کرنا ہوگی اور اس کی ویزے کی پروسسنگ جو کاسٹ ہے وہ چار ہزار چھ سو چالیس آسٹریلیا ڈالر ہے اس میں اگر کوئی فیملی میمبر شامل ہے تو اتنی ہی رکابہ اس میں آپ پر شامل کریں اس کا جو پروسسنگ ٹائم ہے پچیس پرسنٹ جو اپلیکیشنز ہیں وہ تو تین ماہ میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پچاس پرسنٹ کو جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس کا نو مہینے میں اور نوے پرسنٹ جو اپلیکیشنز ہیں بقایا اس کا ہر صورت میں بارہ مہینے میں ایک سال میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ویزہ رکھیا جاتا ہے یا ویزہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے مناسب انداز سے اپلیکیشنز سبمٹ نہیں کی اس میں آپ نے کچھ قدغنیں یا کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں تو پھر یقینی پھر مزید آپ کا وقت لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ کی تلخواست ٹوٹل کمپلیٹ ہے آپ نے تمام کریڈیریا کو پورا کر لیا ہے تو اس سکیم میں اس پروگرام میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کا تین سے چار ماہ میں ویزہ لگ سکتا ہے دوسری جو ہوتی ہے وہ تمپریری سکیل شارٹلچ ویزہ سب پلاس فور ایٹ ٹو ہے اور یہ شارٹ ٹرم سٹریم ہے اور اس پروگرام کے تحت ورک پرنمنٹ لیا جا سکتا ہے اور کیونکہ اسٹریلیا میں مختلف جابز کی کمی ہے اور ایمپلیئر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ جب اس اسٹریلیا میں سکیلڈ ورکرز دستیاب نہ ہوں تو وہ کام کے لیے سکیلڈ ورکرز لے کے آ سکتا ہے اس پروگرام کے تحت سکونت دو سال کے لیے اور زلزہ چار سال کے لیے ہوتی ہے اس پر آپ کے جو خراجات ہیں وہ چوچون سو پچپن ڈالر ہوتے ہیں تو ان کی فیس ہے اور اس کے ویزے کے حصول کے بعد آپ کتنی بار چاہیں تو وہ اسٹریلیا سے بہر آ سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی اہلیت پر آپ نے کام پورا کیا اور آپ نے سیٹسفیکٹری کو کام کیا تو آپ پرمنٹ ریزڈنٹس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کے تحت اہل ہونے والے اپنی درخواست ایمپلائی نومینیشن سکیم ای این ایس ذریعے دے سکتے ہیں اور یہ تو تھی وہ بنیادی باتیں جو میں نے آپ کو اس سلسلیں بتائی اس کے مزید تفصیل سے میں ایک ایک ویزے کے بار آپ کو میں بتاتا جاؤں گا اور اس پر میں مزید پانچ ویلوگ کروں گا سنتے جائے گا اپنی آرہ سے بھی نوازیے گا سبسکرائب بھی کرنے جیے ہوا شکریہ مرسلہ